ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیوں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرا نام عمدہ سے میں ہوں بشیر سبیز آج کرو گا ڈائٹل ہے بھارت ایسے ایسے خطرناک فائٹر جائد بنا لے گا کسی نے سپنے بھی میں بھی نئے سوچے ہوگا یہ ہے ویڈیو گا ڈائٹل بھارت کی فائٹر جائد اور بھارت ایسے ایسے چیزیں آج کل بنا رہے ہیں دوستو بھارت کچھ سمیں پہلے تک لڑاکو ویمانوں کو لے کر دوسرے دیشوں پر نیر بھر رہا کرتا تھا روس امریکہ اور فرانس جیسے دیش بھارت کو اپنے لڑاکو ویمان دیتے تھے اور بدلے میں موٹی رکم وصورتے تھے بھارت کے پاس لڑاکو ویمان کو تیار کرنے کی کوئی تقنیق موجود نہیں تھی لیکن اب پریستتیاں دھیرے دھیرے بدل رہی ہیں بھارت لائٹ ویٹ کٹیگری کے فائٹر جیٹ LCA تیجس کو تیار کر چکا ہے اور دیش میں کئی لڑاکو ویمان پروجیکٹ پرگتی پر ہیں یعنی کہ آنے والے دس سے پندرہ سالوں کے بعد بھارت کو کسی بھی طرح کے لڑاکو ویمان کو خریدنے کے لیے دوسرے دیشوں پر نیر بھر نہیں رہنا پڑے گا ہندوستان کے آسمان میں بھارتی ویجیانی کو دوارہ تیار کی گئی فائٹر جیٹ ہی اڑیں گے اور دشمن پر تابڑ توڑ حملہ کرنے میں سکشم ہوں گے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت دوارہ سودیشی طریقے سے تیار کیے جارے چھ ایسے لڑاکو ویمانوں کے بارے میں جانکاری پرابت کریں گے جو دس سے پندرہ سالوں کے اندر بھارتی ویو سینہ میں شامل ہو جائیں گے اور اس کے بعد بھارت کو کسی دوسرے دیش سے فائٹر ائرکرافٹ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان میں سے کچھ فائٹر جیٹ ایسے ہیں جنہیں دنیا کے سب سے خطرناک لڑاکو ویمانوں میں سے ایک مانا جا رہا ہے ویڈیو کافی زیادہ انفارمیٹیو ہوگا اس لیے ویڈیو میں انتتق بنے رہیں نمبر ایک تیجہ سمارک ٹو دوستو تیجہ سمارک ٹو 4.5 جنریشن کا ایک سٹیلت فائٹر جیٹ ہوگا اس کی پہلی اڑان دو ہزار بچیس تک انمانت کی گئی ہے اسے ایڈی اے یعنی ایرانوٹیکل ڈیولپمنٹ ایجنسی دوارہ ڈیزائن کیا گیا ہے HAL یعنی ہندوستان ایرانوٹیکس لیمٹیڈ دوارہ اس کی مینوفیکچرنگ کی جائے گی بھارت کے ویڈیانی کو دوارہ تیار کیا جا رہا تیجہ سمارک ٹو ایسی ایسی خوبیوں سے لیس ہوگا جسے سننے ماتر سے ہی دشمنوں کی پینٹ گیلی ہو جائے گی اسے ایک یا دو پائلٹ دوارہ آپریٹ کیا جا سکے گا HAL کے مطابق تیجہ سمارک ٹو کی گتی دو میک یعنی چوبیس سو ستاون کلومیٹر پرتی گھنٹے ہوگی بھارت کے پاس جو رافیل فائٹر جیٹ ہیں اس کی ادھکتم گتی انیس سو بارہ کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے بھارت کا تیجہ سمارک ٹو سپیڈ کے ماملے میں رافیل سے کتنا تیز ہوگا اس کی مارک شمتہ یعنی کی رینج دھائی ہزار کلومیٹر بتائی جا رہی ہے یہ چھپن ہزار فٹ کے اونچائی تک اوڑان بھرنے میں سکشم ہوگا تیجہ س مارک ٹو میں تیس میلی میٹر کی جی ایس ایچ ٹونٹی تھری گن لگی ہوگی ساتھیس میں ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی سات مسائلیں ہوا سے زمین پر مار کرنے والی چار مسائلیں ایک انٹی ریڈیشن مسائل اور پانچ بم بھی لگائے جا سکتے ہیں تیجہ س مارک ٹو میں برموز انجی مسائل کو بھی انسٹال کیا جا سکے گا اس کے علاوہ نربھائے سٹارم شیڈو استرہ میٹیور اسرام اور کشٹل میج جیسے وپن سسٹم بھی اس میں انسٹال کیے جا سکتے ہیں نمبر دو ایم کا مارک ون دوستویں بھارت دوارہ تیار کیا جا رہا پانچویں پیڑھی کا فائٹر جائٹ ہوگا جسے امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو اور روس کے ایسیو ہفٹی سیون سے بھی طاقت وارمانہ جا رہا ہے اسے ایڈی اے دوارہ ڈیزائن کیا گیا ہے جبکہ ایچ ایل دوارہ اس کی مینوفیکچرنگ کی جائے گی سال دوہزار چھبیس تک اس کے پہلے پروٹوٹائپ کے تیار ہو جانے کی امید ہے اور سال دوہزار دیس تک اسے بھارتی وائیو سینہ میں شامل کر لیا جائے گا جانکاری کے مطابق ایم کا مارک ون کی میکسیموم سپیڈ چھبیسو تیس کلومیٹر پرتے گھنٹا اور رینج بتیس سو چالیس کلومیٹر ہوگی یہ ایک ایسا فائٹر جیٹ ہوگا جو دشمن کے گھر میں گھس کر بمباری کر کے واپس بھی آ جائے گا اور دشمن کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ ایک سوپر سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہوگا یعنی کہ دشمن کا ایڈوانس ایڈوانس رڈار سسٹم اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا ہتھیاروں کی بات کریں تو ایم کا مارک ون میں چودہ ہارڈ پوائنٹس ہوں گے تیس میلی میٹر کی ایک کینن بھی لگی ہوگی اس کے علاوہ فائٹر جیٹ میں اسطرہ مارک ون اسطرہ مارک ٹو اسطرہ مارک تھری اینجی سی سی ایم برموز اینجی سنت رودرم مارک ون لیزر گائیڈڈ بم پریسیجن گائیڈڈ میونیشن اور ڈی آئی ڈیو دوارت تیار کیے جا رہے گلائیڈڈ بم بھی لگائے جا سکتے ہیں جو اس فائٹر جیٹ کو دشمنوں کے خلاف کافی زیادہ گھا تک بنا دیں گے نمبر تین ایم کا مارک ٹو دوستو یہ سکسٹ جنریشن کا ایسا فائٹر جٹ ہوگا جو چین اور پاکستان میں تباہی لانے کا کام کرے گا اسے امریکہ کے ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر کے ٹکر کا لڑا کو بیمان مانا جا رہا ہے دوہزار اٹھائس تک اس کے پہلے پروٹوٹائپس کے تیار ہو جانے کی امید ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ دوہزار چونٹیس میں یہی لڑا کو بیمان ایسی ایو تھرٹی ایم کی آئی کو رپلیس کرے گا بھارتی بکیانکوں کا یہ فائٹر جیٹ اس سمیہ کے دنیا کے سب سے اڈوانس اور خطرناک فائٹر جیٹوں میں سے ایک ہوگا ہتھیاروں کی بات کرے تو ایم کا مارک ٹو میں وہ سارے ہتھیار لگے ہوں گے جن کا استعمال ایم کا مارک ون میں کیا جائے گا اس کے علاوہ اس فائٹر جیٹ کو آٹیفیشل انٹیلیجنس لیزر ویپن سوام ڈرون اور چھوٹے ای بم سے بھی لیس کیا جائے گا یہ ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ کرنے میں سکشم ہوگا یعنی ایک ہیلیکوپٹر کی طرح اڑان بھرنے اور اترنے کی خشمتہ رکھے گا نمبر چار تیٹ بی ایف دوستوں اس ویمان کو تیٹ بی ایف یعنی ٹوین انجن دیکھ بیشل فائٹر جیٹ کا نام دیا گیا ہے اسے بنانے کی آدھیکاری گھوشنا دو ہزار بیس میں کی گئی تھی امید ہے اس کی پہلی اڑان سال دو ہزار چھبیس تک آئیو جت کر لی جائے گی اور دو ہزار اکتیس تک اس کو بھارتیہ ناو سینہ میں شامل کر لیا جائے گا ایرو انڈیا دو ہزار تیس میں ایسا پہلی بار ہوا جب اس ویمان سے جوڑی سب سے زیادہ جانکاری سامنے آئی دیکھنی کا استعمال کرنے کی یوجنا ہے اس کے نئے موڈل سے خلاصہ ہوا ہے کہ اس کے آگے کا حصہ پانچویں پیڑھی کے لڑاکو ویمان F22 ریپٹر اور F35 کی طرح ہوگا یعنی کہ دشمن کا رڈار سسٹم اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا اسے بھارتیہ ناو سینہ کے لیے بنایا جا رہا ہے یہ ویمان آئی اینس وکرمہ دت اور آئی اینس وکرانت جیسے ویمان واہک ناو سینہ کی ید پوتوں کا بھوش ہے دوسرے شبدوں میں کہیں تو یہ ویمان سمدر میں بھارت کی ہوای طاقت بنے گا اس ویمان کو ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین پر مار کرنے والی نئی مسائلوں سے لیس کیا جائے گا جس میں برموز اور استراج جیسے ہتیار شامل ہوں گے اس میں بڑے ریفیولنگ کا فیچر ہوگا جس کا استعمال کرتے ہوئے ایک ویمان سے دوسرے ویمان میں ہوا میں ہی ایندھن بھرا جا سکے گا آدھونک الیکٹرونک وارفیر سسٹم سے لیس یہ ویمان دشمن کے رڈار اور ہتیاروں کو جام کرنے میں سکشم ہوگا اس ویمان کے پنکھ فولڈ ہو سکیں گے اسی وجہ سے ویمان چھوٹی سی جگہ میں بھی آسانی سے فٹ ہو جائے گا تیڈ بی اف شورٹ ٹیک آف بیریر ارسٹیڈ ریکاوری تقنیق پر کام کرے گا یعنی کہ اس کے پیچھے نچلے حصے میں ایک ہک ہوگا جو ویمان وہاں کی ید دپوت پر تارم بھسے گا اور فائٹر جیٹ رک جائے گا نمبر پانچ ORCA فائٹر جیٹ دوستو بھارتی وائیو سینہ اپنے بیڑے میں فیوچر فائٹر جیٹ ORCA کو شامل کرنا چاہتی ہے اس لڑا کو ایمان کا فلال کوئی نام نہیں رکھا گیا ہے لیکن ORCA کا مطلب ہوتا ہے اومینو رول کومبیٹ ائرکرافٹ اور کا فائٹر جیٹ کو ہندوستان ایرونوٹکس لیمیٹڈ دوارہ مینوفیکچر کیا جائے گا یہ تیڈ بی ایف فائٹر جیٹ کا وائیو سینک ورجن ہوگا ORCA اور تیڈ بی ایف دونوں لڑا کو ویمانوں کی پہلی اڑان دو ہزار چھبیس تک انمانت کی گئی ہے اس کے تین سے چار سالوں کے اندر یہ فائٹر جیٹس وائیو سینہ اور نو سینہ میں شامل کر لیے جائیں گے جانکاری کے مطابق ORCA فائٹر جیٹ کا انجن کافی طاقتور ہوگا کئی رکشہ ویششکوں کی مانے تو بھارت تیڈ بی ایف فائٹر جیٹ کے وائیو سینک ورجن کو اس لیے تیار کر رہا ہے تاکہ ان کا استعمال ایک بومبر کے روپ میں کیا جا سکے ORCA فائٹر جیٹ کے بھارتی وائیو سینہ میں شامل ہوتے ہی ائر فورس کی طاقت کئی گناہ وڑ جائے گی نمبر چھے فوفا فائٹر جیٹ دوستو فوفا کا مطلب ہوتا ہے فیوچر سٹک انمینڈ فائٹر ائرکرافٹ انمینڈ مطلب اس کو اڑانے کے لیے کسی پائلٹ کی ضرورت نہیں ہوگی یہ بھارت کا بھوششے کا ایسا فائٹر جیٹ ہوگا جو دشمنوں کو چین کی نیند نہیں سونے دے گا یہ بھارت کا پہلا 6 plus generation فائٹر جیٹ ہوگا جسے ایمکا سے بھی ایڈوانس مانا جا رہا ہے یہ پوری طرح سے stealth فائٹر جیٹ ہوگا جسے کسی بھی رڈار سسٹم سے detect کر پانا ناممکن ہوگا ریپورٹ کی مانے تو فوفا فائٹر جیٹ میں ایک نئی تیکنولوجی self-healing تیکنولوجی کا استعمال کیا جائے گا جس کے مادہم سے یہ فائٹر جیٹ یودھک شیطر میں ایک شتگرست ہونے پر اس ڈیمیج کو خود ہی ریپیئر کرنے میں سکشم ہوگا دی ایڈو کی ویگیانک ایسے تیکنولوجی کو حاصل کرنے کے بے حدی قریب پہنچ چکے ہیں جس کا استعمال بھارت کے اسی 6th generation فوفا ائرکرافٹ میں کیا جائے گا ایسا بھی مانا جا رہا ہے کہ فوفا فائٹر جیٹ میں مسائلوں کا استعمال نہیں ہوگا بلکہ اس کے اسطحان پر لیزر ویپن کو انپلانٹ کر دیا جائے گا کیونکہ مسائلوں کے سا دکت یہ ہے کہ فائٹر جیٹ ایک بار میں 10 سے 15 مسائلوں کو لے کر جا سکتے ہیں اور جیسے مسائل ختم ہوتی ہیں لڑا کو ایمان کو دوبارہ سینے بیس پر واپس لوٹنا پڑتا ہے دوزار دوزار ویڈو ختم یار یہ تھے چھے فوفا تو سوچ کی فل فیوچرسٹک چیز لگتی ہے جس طرح ہم میوویز نہیں دیکھتے آج سے میوویز مطلب بنی ہو تی ہیں دوزار ستر میں اس میں ایک اور دو ایم کا اور تیجس یہ تو بہت جلدی ہو رہے بہت جلدی ہو جائیں بھائی بہت جلدی ہو یہ اور باقی ہوگی لیکن فوفا میں تھوڑا سا ٹائم لگ اور یار بیری نظر میں دیکھ ہو جائے دوزار پینتیس مطلب آرہے چھے سات دنوں میں چھے سات سالوں میں اپنے جہاز ملیں گے آپ کے بیڑے میں مطلب دوزار سات جس بھائی ائرکرافٹ سارے گراؤنڈ کردے گا انڈیا اپنے ائرکرافٹ سارے لے ہو اس سے بڑی اور سارے جدید ٹکنولوجی واقعی بھائی بھائی بھارت سے ہر کسی نے پیسہ لیا بھارت کو جار دی ہیں کوئی کیسے دی لیکن بھارت کی مجبوری ہوتی بھائی 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 اتھیار بنا رہا تھا ائرکرافٹ سارے صرف چلدے شاہد مطابق کام کر رہا مزا آگے آپ کا خیال